عزواللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَقِيمُ الصَّلَاطَ وَعَاتُ الزَّقَاطَ وَأَقْرَزُ اللَّهَ كَرْزًا حَسَنًا سورة مزمل کی یہ آخری آیت ہے سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ نماز پڑھیں اور زکاة دیں اور اس کے بعد جناب اللہ کی راہ میں دیں اللہ کی راہ میں کرزِ حَسْنًا دیں اس وقت جب پاکستان کی جو صورتِ عالی معاشی طور پر وہ بڑی نازق ہے اور اس وقت پاکستان کو جتنی ایکسپورٹر کی ضرورت ہے شاید ہی کبھی کبھی اس کو ایکسپورٹر کی ضرورت ہو اس کی میری یہ ہے جو ویڈیو برانے کا ایک خاص مقصد ہے یہ چاہے ہم کسی بھی جماعت سے تلق رکھتے ہیں کسی بھی سیاسی گروہ سے تلق رکھتے ہیں کسی بھی مذہب سے تلق رکھتے ہیں لیکن ہمارا جو پاکستان ہے یہ ہمارا اپنا پاکستان ہے یہ اس کے لیے اس کی ہیلپ کے لیے اس کو معاشی طور پر اوپر لے کے جانے کے لیے سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ آپ ہیں ہمارے جو انٹرپنورز ہیں سٹارٹ اپس ہیں اور جو نیا بزنس کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں ان لوگوں کو کبھی بھی نکام نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں نکام نہیں ہونا چاہیے بڑے ایکسپورٹر تو اپنا بزنس کر رہے ہیں لیکن ہمیں آپ کی ضرورت ہے چھوٹے ایکسپورٹر کی ضرورت ہے پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے اس کو کسی بھی ڈیمج سے بچانے کے لیے اس کو کسی بھی پرابلم سے بچانے کے لیے آپ کی ضرورت ہے اور جتنی اس وقت پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے اتنی کبھی بھی کسی کو کسی وقت ہوئی نہیں ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایکسپورٹ کی طرف زیارہ سے زیارہ توجہ دیں جی ہاں مجھے پتا ہے کہ آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ دن رات آپ لکھتے ہیں بڑی منٹ کے ساتھ لیکن آپ کو رپلائیز وغیرہ نہیں آ رہے ہیں میں بھی اپنے سیمینرز میں بہت سارے لوگوں کو میں بتاتا ہوں مختلف طریقے بتاتا ہوں اور مجھے لوگ کہتے ہیں کہ سر ہم نے وہی چیزیں کییا ہے اسی طرح ہی کییا ہے لیکن ہمیں رپلائی نہیں آیا کوئی بھی ہمیں بزنس نہیں مل رہا اور میں پھر اسی آیت کی طرح واپس جاؤں گا میں اور یہ پوری کی پوری جو صورت ہے صورت مضمل آپ اس کو سٹڈی کریں آپ کو اس میں اپنے بزنس کا حل مل جائے گا اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ بزنس مین ہوں آپ سفر بھی کرتے ہو آپ کاروبار کے لیے باہر بھی نکلتے ہو آپ نے مارکٹ میں بھی جانا ہے آپ نے دکانے بھی کھولنی ہے آپ نے کوئی سودہ صرف بھی لانا ہے آپ نے اپنی مارکٹنگ بھی کرنی ہے آپ نے اپنے کاروبار کے لیے دوسری جگہ کے اوپر بھی جانا ہے آپ نے اپنے کاروبار کے لیے وقت جو ہے ایک اچھا خاصہ بھی دینا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم قرآن پاک پڑھو جتنا بھی پڑھ سکتے ہو نہیں بھی آپ ایک آیت پڑھ سکتے ہیں ایک رکو پڑھ سکتے ہیں آلہ سپارہ پڑھ سکتے ہیں کچھ نہ کچھ پڑھے اور اللہ تعالیٰ بطر رزق دینے والا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلط ہو ہی نہیں سکتا آپ کو اس سے بڑی گرنٹی اور قوم دے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں آپ کارسپنڈنگ کریں آپ اسی طریقے کے ساتھ ریسرچ ڈویلمنٹ اپنے سیمپلز اپنی ای میل مارکٹنگ اپنی ای کامرس اسی لگن کے ساتھ اس سے پڑھ کے اس سے زیادہ وزن کے ساتھ آپ کام کریں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھانے اللہ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا میرا کہنا غلط ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کا کہنا غلط ہو سکتا ہے اس پاک ذات کا کہنا غلط نہیں ہو کبھی ہو سکتا یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب میں لکھا ہوا ہے تو کل اللہ تعالیٰ کے اوپر بھرپور رکھیں آپ کو کسی بھی طرح کی پرشانی آتی ہے ایکسپورڈ میں ریسرچ نہیں کرنا آتی آپ کو کارسپنڈنگ کرنا نہیں آتی آپ کو لیڈز حاصل کرنا نہیں آتی آپ کو مارکٹنگ کرنا نہیں آتی آپ کو سیلز لیٹرز نکلان نہیں آتے میں حاضر ہوں آپ مجھے جس وقت بھی پکا رہیں گے جس وقت بھی آپ مجھے چاہیں گے میں آ جاؤں گا سیارکورٹ چیمر آف کامرس آپ کے لئے حاضر ہے اور جتنی پھر سے کہہ رہا ہوں پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جنار کے قائد اعظم کے پاکستان کو اور جس کلمے کے اوپر پاکستان بندہ پاکستان کا مطلب کیا آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے لا الہ الا اللہ اور اس لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لئے آپ کی ضرورت ہے ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کاروار کرنے کی ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے کارخانے کھولیں لوگوں کو آپ امپلائمنٹ دیں ان کی ضروریات کو پورا کریں یہ کیسے پورا ہوگی یہ کریں گے آپ آپ کیسے کریں گے آپ کریں گے بزنس چاہے اپنے ای کامرس کرنا ہے چاہے اپنے لوکل بزنس کرنا ہے چاہے اپنے ایکسپورٹ کرنی ہے چھوٹے بھی کرنا ہے یہ آپ نے کرنا ہے اور آپ کو اگر یہ چیزیں کرنا نہیں آتی میں آزر ہوں شرکوٹ شیمراف کامرس آپ کے لئے آزر ہے اور اس کے بعد پھر اگر آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو قرآن پاک کا جنا پورے کا پورا ہے ایک نسخہ جنا آپ کے پاس مجھوڑ ہے صورت مضمل کا آپ مطالعہ کیجئے گا اور یہ اس میں اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کبھی غلط نہیں ہو سکتے جو رزق ہوتا ہے یاد رکھیے گا رزق رپوہوں کی صورت میں نہیں ملتا پیسوں کی صورت میں نہیں ہوتا یہ آپ کی صحت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے میں بھی یہ رزق آج آپ کو نہ ملے آپ کی اگلی نسل کو ملے آج آپ کوشش کر رہے ہیں جستجو کر رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے دینا ہی دینا ہے کیوں؟ یہ اس نے وڑا کر رکھا بھائی کہ میں نے دینا ہے اور رزق کیا ہوتا ہے رزق صحت بھی ہوتی ہے رزق آپ کے گھر والوں کی صحت آپ کے ملنے والوں کے چاہت آپ کی آپ کی عزت آپ کا وقار آپ کا معاشرے میں بلند مقام یہ بھی آپ کا رزق ہے اگر آج میرے پاس ملینز روپیز کا بزنس آجائے اور مجھے یہاں پہ پین شروع ہو جائے اور میں ہسپتر میں پڑا ہوا ہوں گا میرے لئے وہ ملینز روپیز کیا حصیت رکھتے ہیں اگر آپ کے پاس صحت ہے اللہ تعالیٰ نے صحت اچھی دی ہے آپ کو تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور بڑا موقع دی ہے کہ لاؤ بھاگو پھرو جاؤ دنیا میں جاؤ سفر کرو ادھر دیکھو ادھر دیکھو آپ نے اپنی ریسرچ کرو انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے کمپیوٹر آپ کے پاس ہے سمارٹ فون آپ کے پاس ہے پھیل جاؤ اس کے اوپر اور کوشش کرو اور کوشش کرنے میں کوئی دشواری آتی ہے تو کسی کی ہیلپ لو آپ یقینی طور پر کامیہ بھی آپ کا مقدر ہوگی کیوں یہ اللہ تعالیٰ کا بات ہے میرا بات نہیں ہے یہ بھلا تو آمیں یاد رکھئے گا بزنس میں انٹرپنورز سٹارٹ اپس نئے بزنس کرنے والوں کو مسئلہ آتا ہے ریسرچ میں ڈویلمنٹ میں لیڈز جنریشن میں کارسپانڈنگ میں مجھ سے آپ رافتہ کر سکتے ہیں یہ سب کچھ فری آف کلاسٹ ہے اس کی میری کوئی فیس نہیں ہے کوئی بھی تینکیو ورمچ اللہ حافظ